دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین مزکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کے متحدہ زلا محبوب نگر کے مقام خبرنامہ اکس محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خبروں سے پہلے سنتے ہیں خدیث شریف احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صمت نجات ترمیدی شریف جو شخص قاموس رہا اس نے نجات پائی زلا محبوب نگر مستخر کے پریڑ گرانڈ میں ستے ترمیوں میں جشن تقریب کا احتمام کیا گیا اس تقریب میں معنی خصوصی کی حیثیت سے مقامی ریاستی وزیر برائے آپکاری کھیل و سیاحت ڈاکٹر عوی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی جہاں پولس نے انہیں سلامی پیش کی بعد ازان جرچ اللہ رکنسان بلی ڈاکٹر سی لکشمہ ریڈی زلا کلیکٹر جی روی نائک زلا اس پی کے نرسمہ کی ہمرا قومی پرچم کشائی انجام دی اس موقع پر وزیر ڈاکٹر عوی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا بلکلام آزاد صبح چندر بوس بھگت سنگھ جیسے محبی وطنوں کی خربانیوں ہمت اور صلاحیتوں کو خراج پیش کیا انہوں نے کہا کہ نو سال کے مختصر عرصے میں تلنگانہ مستحقیم اقتصادی ترقی کے ساتھ ایک خوشحال ریاست بن گیا ہے ریاست کی فیکس آمدنی ملک کی فیکس آمدنی سے دگنی ہے فیکس بجلی کی کھپت میں ریاست سر فہرست ہے یہ آناچ کے خریداری میں ملک میں پہلے نمبر پر ہے انہوں نے کہا کہ ریتو بندھو، ریتو بیما کیسی آر کٹ، نیوٹریشن کٹ اما اوڑی، کلیانہ لکشمی شادی مبارک، آسرہ پنشن بھیڑوں کی تقسیم، مفت مچھلی اور دلد بندھو، سماجی طبقوں کے لیے عزتدار عمارتوں کی تعمیر اور دیگر اس کی بات کے ذریعے تلنگانہ ریاست ترقی کی جانب گامزن ہیں اور ملک بھر میں تلنگانہ کو بطور مثال لے رہے ہیں یہ ریاست کے تمام لوگوں کے لیے فقر کا باعث ہے موسیقی کامانگار 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 موسیقی 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 ہندوستان کی ستترمی عوم آزادی کی موقع پر دفتر جمعیت علماء ظلاوی خارباد پر مولانا محمد عبداللہ ازہر خاسمی صدر جمعیت علماء ظلاوی خارباد کے ہاتھوں پرچم کشای عمل میں آئیں اس تقریم مانے خصوصی کی حیثیت سے جی شیکھر گوڑ ڈی ایس پی تانڈور راجندہ ریڈی سرکنسپیکٹر تانڈور اور سید کمال اتھر صدر مسلم ویلفر اسوسییشن تانڈور نے شرکت کی اس موقع پر ہر عراقین جمعیت موززین شہر محبین جمعیت اور طلبہ مدرسہ خاسم العلوم تانڈور موجود تھے موسیقی 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 میرے ہر انسان ہر اسٹیٹ کے انسان کی پربانی خاص طور پر باز لوگ اٹھراسو سکتاون سے ملک کی آزادی کی لڑائی کو شمار کرتے ہیں ہندوستان کی صدیتر ویہام آزادی کی موقع پر شاتنگر ایمیل انجیئیاد انہیں گورنمنٹ کیمپ آفس کے ساتھ ساتھ کائی مقامات پر خومی پرچم لہرائیا بعد ازا انہوں نے فاروق نگر منڈل پریشت کے دفتر کے ہاتھے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے آزادی کے لیے جن ہیروز نے خربانیاں دی ہیں ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور اسی لیے ہم ہر سال یوم آزادی پر ان کے خربانیوں کی یاد مناتے ہیں انہوں نے کہا کہ مکمل ترقیاتی کام اور امن تب ہی ممکن ہوگا جب تمام لوگ ذات پات اور مذہب سے بالا تر ہو کر معاشرے میں کھٹے ہوں گے اور ہم آہنگی سے رہیں گے انہوں نے کہا کہ ہر آدمی میں محنت دیانت اور خربانی کا جذبہ ہونا چاہیے تب ہی ریاست میں بہتری اور ملک میں بھی صدھار آئے گا موسیقی 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 حدہ پالمو ڈیجیٹل کے چینل نمبر ایک سو پندرہ اور حدرابات میں ایجیس ہٹو بوس کے چینل نمبر پچاس پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹیگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرین اب یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرین اب مجھے زکیہ صادق کو اجازت دیں اور دیکھتے رہے ہیں آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شبا خیر اللہ حافظ